ڈائیبیٹیز ایک ایسا روگ ہے جس میں کی لکشن نہیں ہوتے چونکہ کوئی لکشن نہیں ہوتے اس لئے اس میں بہت ساری برانتیاں بھی ہے جیسے کئی مریج ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو دوائی نہیں شروع کرنا چاہتے اب اس کے علاوہ کئی مریج ایسے ہوتے ہیں جن کی شگر بہت ہائی ہے دوائیوں سے کنٹرول نہیں ہو رہی ہے اگلا علاج جیسے مریجوں میں انسولین ہونا چاہیے اس کو شروع نہیں کرنا چاہتے اس کے علاوہ کھان پان کے بارے میں بہت ساری برانتیاں ہیں لوگ سوچتے ہیں کہ بس ڈائیبیٹیز ہے اس کا مطلب ہے کہ بس شکر نہیں کھانا ہے باقی سب چیزیں ہم کھا پی سکتے ہیں جس میں کی کئی چیزیں ہمارے سواستے کے لیے اچھی نہیں ہیں اس کے علاوہ ڈائیبیٹیز کو لوگ صرف شگر کا روک سمجھتے ہیں جبکہ ڈائیبیٹیز کے کئی مریضوں میں شگر کے ساتھ بلڈ پیشر کولیسٹرول یہ تکلیفیں بھی ہوتی ہیں اور ان کو جب تک ایک ساتھ ٹریٹ نہیں کیا جائے تب تک ہم پیشنٹ کا پوری طرح کے سے اس کا اپچار بھی ٹھیک سے نہیں کر سکتے اب مان لیجئے کسی مریض کو انسولین کی ضرورت ہے ایک برانتی یہ ہوتی ہے کہ اسے تو ہمیشہ ہی ریفریجیریٹر میں رکھنا ہے جبکہ یہ ایسا قطعی آوشک نہیں ہے کئی مریض اپنا جیون اسی چیز میں خراب کر لیتے ہیں کہ میں ڈائیبیٹیز کو بس جڑ سے مٹ جائے میری اور اس کے لیے وہ انیک طرح کی دوائیاں اور کئی چورن پاودر طرح کے پریوک کرتے رہتے ہیں جبکہ یہ گیات ہے کہ ڈائیبیٹیز ہونے کے دس پندرہ سال پہلے سے باڈی میں پریورتن آ رہے ہوتے ہیں ڈائیبیٹیز ہوتے ہوتے کینکریاز کی کیپیسٹی میں ایک پرماننٹ چینج آ چکا ہوتا ہے اب ایسے میں ویری گوڈ لائف سٹائل، ہیل دی ایٹنگ، ریگولر ایکسرسائز ان کے ساتھ کچھ ایسی دوائیاں جو انسولین سسٹم کو ادھیک افیکٹیو بناتی ہیں جب تک ان سب کا ایک ساتھ اپیوگ نہیں کریں گے کم کیپیسٹی کا پینکریاز کیسے لمبے سمجھ تک کام کرے گا لیکن بھرانتی وش کئی مریج نہ اپنا چیک اپ کراتے ہیں کیونکہ انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی اب چونکہ تکلیف نہیں ہوتی دکت یہ ہے کہ ڈائیبیٹیز کسی کو بھی آج ہوئی ہے تو کل انہیں نقصان نہیں ہوگا دس سے پندرہ سالوں میں ڈائیبیٹیز کے بڑے بڑے دوش پرینام سامنے آتے ہیں اور دوش پرینام ایک بار ہو گئے ڈائیبیٹیز کی وجہ سے ایک بار شریر کے انگوں کو نقصان پہنچ گیا اب اگر مریج علاج کے پرتی کتنا ہی گمبیر ہو جائے اب بیک فوٹ بیک نہیں ہو سکتے اب جو بچا ہے جو خراب ہو گیا ہے وہ اور تیجی سے خراب نہ ہو بس اس کے لیے کوشش ہوتی ہے تو جروری یہ ہے کہ ڈائیبیٹیز میں ان سب بھرانتیوں سے باہر آ کر لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی شگر کتنی رہنی چاہیے ریگولر چیک کرنا چاہیے تب ہی وہ اس کے ساتھ ہیلدی زندگی جی سکتے ہیں میں ہوں ڈاکٹر سنیل ایم جین اور میں ٹوٹل ڈائیبیٹیز ہارمون انسٹیٹیوٹ کا مکھ انڈوکرینولوجسٹ ہوں